ایٹین ففٹی سیون میں چار جون ایٹین ففٹی سیون کو اللہمہ شبلی پیدا ہوئے اور چار جون ہی وہ دن ہے آدمگڑھ میں جس دن یہاں کے لوگوں نے ہندو مسلم نے مل کر انگریزوں دوارہ جو اتی اچار چل رہا تھا اس کے خلاف آباد اٹھائی اور جو لوگ یہاں کے جیل میں بند تھے جیل کا فاتک توڑ کر کے تمام لوگوں کو رہا کروا دیا اسی دن وہ پیدا ہوئے تو اس طرح سے اللہمہ شبلی جب تھوڑا بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری شکشہ جو پہلے تھی وہ کمدور پڑ گئی ہے اس لیے ہمیں کسی ایسی شکشہ ایسے ایجوکیشن سینٹر کو قائم کرنا چاہیے جہاں پر سب لوگ مل جل کر پڑھائی کر سکیں تو اس کا خیال ان کو اس وقت آیا جب وہ 1883 میں علی گڑ گئے علی گڑ اسکول کو محمدن انگلو اسکول کو انہوں نے قریب سے دیکھا سرسید کے قریب ہوئے سرسید کی باتوں سے پرباوت ہوئے اور جب وہ چار مہینے یا تین مہینے کے بعد آدم گڑ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی طرز کا اسی طرح کی سنسطہ یہاں کھول دوں تاکہ یہاں کے ہندو مسلم انگریزی شکشہ لے سکیں تو یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے یہ اسکول جو انہوں نے قائم کیا اس میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے جبکہ اس زمانے میں انگریزی کا ویرود ہو رہا تھا 1857 کے بعد 1883 وغیرہ میں آپ یہ دیکھیں گی کہ جگہ جگہ انگریزی شکشہ کا ویرود ہو رہا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انگریزی شکشہ کے سمرتک تھے جیسے سرسید آمد خان خود سمرتک تھے راجہ رام مہن رائے خود سمرتک تھے تو 1883 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھنے یہ اسکول 1883 میں جب بنا تو اس کا نام دیکھئے انہوں نے شیبلی نہیں رکھا شیبلی نیشنل اسکول نہیں رکھا بلکہ نیشنل اسکول رکھا نیشنل لفظ ہی وہ زمانے میں استعمال کرنا پریوک کرنا سب سے بڑی بات تھی اس لئے کہ ہم 1883 کے اتحاد پلٹ کر دیکھیں اس کا عدھیان کریں تو 1885 سے پہلے پورے ہندوستان میں نہ تو ہمیں کوئی ایسی آرگنائزیشن نظر آتی ہے نہ کوئی ایسی سہنستہ نظر آتی ہے جس کے نام کے ساتھ نیشنل شبد لگا ہو وجہ کیا تھی نیشنل لزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں کے کال میں لوگ نیشنل لفظ کا استعمال کرنے سے ڈرتے بھی تھے تو اس وقت انہوں نے جورا دکھائی کون علامہ شبلی نے کہ انہوں نے اپنے اسکول کا نام نیشنل اسکول رکھا نیشنل اسکول کا اگر ہم ویعاپک اس سے دیکھیں اس کا ویعاپک اس کی میننگ نکالیں تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل لفظ کا استعمال انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ہماری اپنی جو راشتی سانسکرتی ہے اور یہاں کی جو ویبین پرکار کا کلچر ہے یہاں پہ ویبین سمودائے کے لوگ رہتے ہیں ویبین دھرم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہندوستان میں ان سب کو لے کر وہ چلنا چاہتے تھے اس لیے اپنے نام کا اپنے اسکول کا نام نیشنل رکھا اس سے راشت ایکتہ پوری طرح سے جھلگتی ہے تو علامہ شبلی نے اس زمانے میں نیشنل لفظ استعمال کیا اس زمانے میں بہت سارے اسکول قائم ہو رہے ہیں راجہ رام مہن رائے بھی قائم کر رہے ہیں اس کے علاوہ سرسید نے محمدن انگلو اسکول قائم کیا تو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہے علی گرڈ کے ساتھ محمدن لگا ہوگا تھا راجہ رام مہن رائے نے جو اسکول قائم کیا اس کے ساتھ دہ ہندو اسکول لگا ہوگا ہے اور انیس سو بیس یا اس کے آس پاس انیس سو سولہ میں انیس سو سولہ میں انیس سو سولہ میں انیس سو سولہ میں ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ بھی کچھ نام لگے ہوئے ہیں لیکن علامہ شبلی کا اٹھارہ سو تیرہاسی میں جو ویجن تھا جو میشن تھا اس میشن میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے راشت کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اس لئے اپنے اسکول کا نام انہوں نے نیچنل رکھا دیکھیں ایک سوسائٹی ہے ابھی میں صرف ڈگری کالیج کی بات کر رہا ہوں کہ ڈگری کالیج اس کی ایک جو ہے سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کا نام ہے دی آتم گرڈ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اس کی استھاپنا ہوئی انیس سو چودہ میں اور انیس سو چودہ میں جب اس کی استھاپنا ہوئی تو یہ ڈگری کالیج اس وقت نہیں تھا علامہ شبلی نے جو اس سانسطح کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے جون اٹھارہ سو تیراسی میں نیشنل اسکول کے نام سے ایک سانسطح کی استھاپنا کی تھی وہی نیشنل اسکول اٹھارہ سو ستاسی میں میڈل اسکول ہوا اٹھارہ سو پنچانوے میں ہائی اسکول اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے انیس سو چالیس میں انٹر کالیج ہو گیا اور پھر انیس سو چالیس میں وہی انٹر کالیج ڈگری کالیج ہو گیا تو اب ہمارے اس سوسائٹی کے انترگت یعنی دی آدمگڑ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے انترگت یہاں کئی سانسطھائیں چل رہی ہیں ایک تو فلی محلاؤں کے لیے یعنی لڑکیوں کا ایک کالیج ہے شبلی گلس انٹر کالیج جس کا آئی فیلیشن یو پی بورٹ سے ہے اور ایک سانسطھا ہے شبلی نیشنل انٹر کالیج جس میں لڑکے ہندی میڈیم میں بھی پڑھتے ہیں اور انگلیش میڈیم میں بھی اس کے علاوہ دو سانسطھائیں اور ہیں شبلی نرسری اسکول جو یہاں سے دہ بارہ کلومیٹر کی دوری پر اللامہ شبلی کے اس گاؤں میں جہاں پر اللامہ شبلی پیدا ہوئے یعنی بندول میں ایک اسکول چل رہا ہے شبلی نرسری اسکول وہ بھی یو پی بورٹ سے ہے اور ایک بارہ کلومیٹر مبارک پور کے پاس عامیلو ایک جگہ ہے عامیلو میں اس سانسطھا کے یا اس سوسائٹی کے انترگت سی بی ایسی بورٹ سے انٹر کالیج تک یعنی بارہمی تک کا ایک جو ہے اسکول چل رہا ہے تو یہ چار پانچ سانسطھائیں دی آزمگڑ مسلم ایڈیوکیشن سوسائٹی کے ایڈمیشٹیشن دوارہ چل رہی ہیں جہاں تک شبلی اکیڈمی کی بات ہے شبلی اکیڈمی کی اسطحاپنا انیس سو چودہ میں ہوئی اور علامہ شبلی کا دیہانت ہوتا ہے اٹھارہ نومبر انیس سو چودہ میں بائیس نومبر انیس سو چودہ میں مولانا حمد الدین فراہی مولانا مسعود علی ندوی سید سلیمان ندوی اور عبدالسلام ندوی ان میں مولانا حمد الدین فراہی یہ علامہ شبلی کے دشدار تھے اور بقیہ تین نام جو میں نے گناہے وہ علامہ شبلی کے شاگرد تھے ان لوگوں نے علامہ شبلی کے دیہانت کے بعد انیس سو چودہ کو شبلی اکیڈمی قائم کر دی اس کے اسطحاپنا کر دی تو شبلی اکیڈمی کے پہلے پرسیڈنٹ علامہ حمد الدین فراہی تھے اور پہلے پرسیڈنٹ علامہ حمد الدین فراہی تھے اور اس کے سیکریٹری سید سلیمان ندوی انہوں نے علامہ شبلی نے ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی تھیں شبلی اکیڈمی کے لیے کتابیں اکٹھا کر لی اپنی زمینیں اس کو ڈونیٹ کر دی اپنا باغ ڈونیٹ کر دیا اپنے رشداروں سے اکیڈمی کے لیے ڈونیشن لیا ساری چیزیں تیہ ہو گئی تھی کہ وہی اس کے جو ہے فاؤنڈر ہوں گے لیکن ان کا دیہانت ہو گیا تو دیہانت کے بعد تین دن کا سوگ ہوتا ہے ہمارے ہاں فوراں جو ہے ان کے شاگردوں نے مل کر اور ان کے رشداروں نے مل کر اکیڈمی کی بنیاد رکھ دی تو ان کی زندگی میں اس کی بنیاد نہیں پڑی تھی لیکن سارا کام انہوں نے کیا تھا یعنی یہاں تک کہ اپنی کتابیں بھی دے دی تھی اٹھارہ سو تیرہ سی میں اسکول بنا اور ایک تیچر اور تین اسٹوڈنٹ سے اسکول شروع ہوا اور اس طرح سے جب یہ شروع ہوا تو دن بہ دن ہر سال چھاتروں کی سنکھیا بڑھتی گئی اور سب سے بڑی مثال جو اس کی سب سے بڑا ادھار ہے اور سب سے بڑی وشیشتہ جو اس سنسطہ کی ہے وہ اس سنسطہ کی پہلے دن سے یہاں پر اگر ہندو مسلم سٹوڈنٹ یا چھاتروں کی سنکھیا کی بات کی جائے تو اٹھارہ سو تیرہ سی سے لے کے اب تک یعنی دو ہزار تیس میں ہم موجود ہیں یہاں پر کبھی بھی سنکھیا ہندووں کی کم نہیں رہی اس لئے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مائنارٹی کریکٹر ملا ہوا ہے اس کالیج کو لیکن مائنارٹی کریکٹر ملنے کے باوجود بھی ہم مائنارٹی کا پچھتر پرسنٹ یا ففتی پرسنٹ ریزیدویشن نہیں رکھتے ہم کیسے کرتے ہیں ایڈمیشن ہمارے ایڈمیشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر انٹیک کسی سبجیکٹ میں چالیس کا ہے تو بیس مسلم بیس نان مسلم تو ہمیں کر سکتے ہیں کہ یہ راشت ایکتہ کی سب سے بڑی مثال ہے اور یہی سبلی اکیڈمی کے ساتھ ہے وہاں سے جو ہسٹری کی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں انہیں چیزوں کو دیکھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے راشت ایکتہ کو زیادہ بڑھ ہوا ملے تو دلوں کو جوڑنے کا کام یہ دونوں ساستائے کر رہی ہیں دلوں کو توڑنے کا کام نہیں کر رہی ہیں ہمارے یہاں ہمارے یہاں جو ہے چھ ساتھ فیکلٹی ہیں فیکلٹی آف آرٹس فیکلٹی آف سوچل سائنس فیکلٹی آف ایڈوکیشن فیکلٹی آف لہ فیکلٹی آف کامر کمپیوٹر سائنس یہ چھ ہمارے یہاں ہیں ان جیسے آرٹس میں اور سوشل سائنس ملا کے بیس سبجیکٹیں یہاں پر ہیں جن میں بی اے بھی ہے گریجیشن لیویل پر بھی ہے اور پی جی بھی ہے یہاں پہ پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے ہر ڈگوارمنٹ میں ریسرچی سکالر انڈرولڈ ہیں یہاں پہ ایل ایل بی اور ایل ایل ایم ہے یہاں پہ بی کام ایم کام ہے بی بی اے ہے بی سی اے ہے اور اس طرح سے بائیو ٹیکنالوجی ہے انڈسٹریل کا ایم ایسٹری ہے اور سائنس کے تمام سبجیکٹ میں بی اے سی ایم ایسٹی ہے تو بہت سارے ہیں اور ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ جو سیشن ہے اس میں ایک گیارہ ہزار سے اوپر اسٹوڈنٹ ایک گیارہ ہزار پلس انیس سو پچاسی کی بات بتائیں جب ہم بی اے میں ایڈمیشن لینے گئے جام ایم ایل ایسلامیہ تو اس وقت جام ایم ایل ایسلامیہ بہت چھوٹی انڈورسٹی تھی تو ہمارے ٹیچر تھے پروفیسر عزیز الدین حسین اس وقت پروفیسر نہیں تھے اب تو ریٹائر ہو گئے ان کا کہ شبلی کالیج چھوڑ کے یہاں کیوں آئے شبلی کالیج تو اس سے بڑا ادارہ ہے تب اس وقت ہمارے سمجھ میں آیا کہ شبلی کالیج کی اہمیت کیا ہے اس سے پہلے ہم شبلی کالیج کو جانتے بھی نہیں تھے ہم سندے شہی دے رہے ہیں کہ یہاں جو یہاں کے چھاتر رہ چکے ہیں یا ہائیں وہ علامہ شبلی کی رائٹنگ کو ضرور پڑھیں کہ آج سے سو ڈیرہ سو سال پہلے جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہے اور ہمیں جو انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ کا جو درس دیا اس کو فالو کرنا چاہیے آپ کا اپنا دیجیٹل نیوز ڈیٹ ورک تو پھر کیجئے لائک سبسکرائب اور فالو من 60 ڈیوی مل утes ت mrن uns met من 60 ڈیوی ملتد یا ہی دیجیٹل نیوزی بود